گیارہ سال کے عمر میں لگی سمارٹ فون کی عادت لت سے انگلیاں مرنے لگی تھی اب سمارٹ فون سے آزادی کا اندولن چلا رہی ہے دوستو لوگن لین نام کی نیو یورک میں رہنے والی ایک لڑکی اس بارے میں بتا رہی ہے کہ کیسے اس نے سمارٹ فون یوز کرنا شروع کیا اور اس کو اس سے لت لگ گئی اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا گھٹنائے ہوئی سمارٹ فون کے وجہ سے اور اس کے بعد اسے کیا کیا جھیلنا پڑا اور اسے آزادی رہنے کے لیے اس نے کیا کوشش کری تو آئیے جانتے ہیں پوری بات وہ کہتی ہے میرا نام لوگن لین ہے میں سترہ سال کی ہوں اور نیو یورک کے ایک سکول میں ٹینٹھ کلاس میں پڑھتی ہوں چھ سال پہلے مجھے سمارٹ فون ملا تب میں گیارہ سال کی تھی سمارٹ فون کی دنیا میرے لیے بلکل نہیں تھی اسی ٹائم میں نے انسٹرگرام پر لوگن بھی کیا روز اپنی دس بارہ تصویریں پوسٹ کرتی تھی سمارٹ فون لے کر سوتی تھی اور اسی کے ساتھ میری صبح بھی ہونے لگی اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹنگ سوشل میڈیا انٹرنیٹ سرپنگ کرتی تھی ویڈیو سکرولنگ میں گھنٹوں گزرنے لگے پڑھائی کم اور کھیلنا بند ہو گیا ایک دن جب مجھے سمارٹ فون پر گزارے گئے وقت کا میسیج آیا تو میں چونک گئی میں روز چھ ساتھ گھنٹے سمارٹ فون پر رہتی تھی یہ سمیں بڑھتا جا رہا تھا اور مجھے اس کا پتہ بھی نہیں چلا میں خود کو یہ بھی نہیں بتا سکی کہ میں اتنی دیر تک سمارٹ فون پر کیا کر رہی تھی تب میں نے سمارٹ فون چھوڑنے کا فیصلہ لیا اس میں میری زندگی ہی نہیں بدلی ہر چیز کے پرتی میرا نظریہ بھی بدل دیا شروعات میں کچھ دکتیں ہوئی میں نے اپنی دوست کو انسٹرگرام کا پاسور دیا تاکہ وہ اپ ڈیٹ کرتی رہے کیونکہ میرے فلوور بھی تھے اپنی لوگ فریتہ چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا لیکن بعد میں میں نے اپنا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا اب جب میں دنیا کو دیکھ رہی ہوں تو میں نے دیکھا کہ ہر کوئی اپنا فون دیکھ رہا ہے فون چھوڑنے کے بعد میں کئی دن تک سو نہیں پائی میرے ہاتھوں کی انگلیاں فون پکڑنے کی طرح لمبے سمیتے اپنے آپ مڑتی رہی میں پینٹنگ کے اپنے شوک کو نکھارنے لگی میں نے دیکھا کہ فون چھوڑنے کے بعد میرے کام کرنے کی شمطہ بڑھ گئی میں چیزوں کو دوسری کی اپیکشہ جلدی سیکھنے لگی ایسا نہیں ہے کہ میں نے انٹرنیٹ کا استعمال بند کر دیا لیکن اب ڈیکسٹوپ پر کرتی ہوں دوستوں کو ضرورت پر میسیج بھی کرتی ہوں لیکن اب ایڈکٹ نہیں ہوں انسٹاگرام کے بعد ٹک ٹوک اور سنیپ چیٹ کو ڈیکٹیویٹ کر دیا اب قریب دو سال سے میں اپنے عمر کے لوگوں کو سمارٹ فون کی غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اس کے لیے لیوٹیڈے کلپ بنائے ہیں کئی ساتھی اب اس سے جھوڑ رہے ہیں وہ کتابوں اور اپنے شوک کیوں اور لوٹ رہے ہیں سمارٹ فون کا استعمال بند کر فیچر فون کا استعمال کر رہے ہیں دوستو سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کر خود کو سوشل میڈیا سے دور رکھنا سوشل ڈیٹھ کہلاتا ہے سوشل ڈیٹھ سے ہی لیوٹیڈے کلپ بنے ہیں لیوٹیڈے کلپ ایسے لوگوں کا سموہ ہے جو تقنیک سمارٹ فون سمارٹ ٹی وی ان طریقی چیزوں سے دور رکھتے ہیں اب امریکہ کے کئی شہروں میں کئی سارے لیوٹیڈے کلپ بنائے گا ہے ان میں سے چار سے پندرہ لوگ ہوتے ہیں یہ سمارٹ فون اور سوشل میڈیا ایڈکٹ نہیں ہوتے ایک نشت سمیں پر ایک ساتھ ملتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں گھومتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں دوستو آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے آج کل کی یوٹ جنریشن جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی سمارٹ فون میں بیزی رہنے لگی ہے تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے آس پاس اس طریقی چیزیں سٹارٹ کرنی چاہیے تاکہ آج کل کے بچے اور جو یوہ ہیں سمارٹ فون سے دور ہو کر دیکھیں اپنی زندگی میں کیا ہے وہ دیکھیں اپنے سپنے پورے کریں اپنے شوک پورے کریں اپنے ہوبیز کی طرف جھوڑے اپنے کریئر کو آگے بڑھائیں دوستو اس ٹوپک پر اور اس پوری واقعے پر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ امیرہ ہمارے ساتھ کمنٹ بوکس میں ضرور شیئر کیجئے گا تینک یو